سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیں ہاں اتنے اموالا ہے پیارے بچوں یہ لیسن دیکھنے سے پہلے جو اس سے پہلا پہلا لیسن ہے وہ ضرور دیکھ لیں لیسن نمبر 39 آج ہم کچھ فریکٹس کریں گے آپ کو پتا ہے کہ فریکشن کو اردو میں جوز یا ٹکڑا کہتے ہیں What is a fraction in mathematics? A number that expresses equal parts of a whole object or set of objects کسی پورے set number یا چیز کا حصہ یا جوز ظاہر کرنا فریکشن کہلاتا ہے تو پیارے بچوں قرآن مجید میں آتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے جس طرح ہم ایک گھر میں محفوظ ہوتے ہیں اسی طرح آپ اسلام کو بھی ایک گھر سمجھیں جس جو پانچ پلرس پر قائم ہیں اور اس کا نظام معیشت اور معاشرت اس کی چھت اور دیواریں بناتا ہے تو گھر کے اندر تو آپ محفوظ ہوتے ہیں ورنہ ایک کشو پیپر بھی آپ سارا دن ہاتھ میں پکڑے رکھیں تو آپ کو وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ کے وجود پر اپنے آپ کو یقین دلائیں اسلام کا مطلب یہ ہے اپنی ول کو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا اور پھر قرآن تو شروع ہی اس آیت سے ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متوقعوں کے لئے اگر ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ پر یقین رکھتے ہیں اسلام مسلمان کا مطلب ہے اللہ کو ماننے والا تو اللہ کی کتاب پر اپنا ایمان مضبوط کریں اس کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ بتا چلیں کہ اللہ نے ہمارے لئے قرآن کتنا آسان بنایا ہے تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں look at the rectangle اس مستطیل کی طرف دیکھیں what fraction of the rectangle is curled تو سب سب پہلا سٹیپ ہے کہ ہم total number of parts جو ہیں وہ count کریں گے اور اسے line کے نیچے لکھیں گے اس کو denominator کہتے ہیں اور پھر جو colored portion ہے اس کو ہم line کے اوپر لکھیں گے اسے numerator کہتے ہیں تو یہ one by fifth of the rectangle is colored اب آپ کے سامنے یہ ایک shape ہے write the fraction that is colored اب آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور جو دو سٹیپ میں نے آپ کو سکھائے ہیں اس کے مطابق اس کو بیکھیں تو first count the total parts تو اس میں total parts جو ہیں وہ تین ہیں تو تین denominator ہے اور پھر count the colored parts تو ہم نے colored part count کیا تو وہ ایک ہے تو one by three ہو گیا یہ اب یہ دوسری example ہے what fraction of the rectangle is colored ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس example کو خود solve کریں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں five one two three four five جو ہیں total number of parts ہیں اور ہم نے سب سے line لگائی اس کے نیچے ہم نے denominator لکھا اور اس کے colored parts تین ہیں numerator تو یہ ہم لکھیں گے three by fifth next example ہے write the fraction that is colored اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک square ہے ہمارے پاس اس کو فردر four square میں convert کیا گیا ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اسی two steps کو follow کریں تو یہ ہمارے پاس total جو ہیں parts وہ four ہیں تو ہم نے four denominator لکھا line کے نیچے اور پھر ایک ہمارے پاس colored ہے تو ہم نے one by four one numerator ہو جائے گا تو اس کا answer ہے one by four اب ایک اور example ہے write the fraction that is colored اب آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے parts ہیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں خود سے اپنے copy pencil پہ لکھیں تو first step میں ہم نے اس rectangle کے number of parts count کیے تو یہ ہمارے پاس eight ہیں ہم نے line کے نیچے eight لکھا اور colored parts جو ہیں وہ two ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا two numerator اور eight denominator اس کے بعد next example ہے write the fraction that is colored تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس کو بھی آپ نے اسی two steps سے کرنا ہے ویڈیو stop کر کے اپنی copy پہ answer لکھیں پھر آگے ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس five parts ہیں اور اس کو ہم نے line کے نیچے denominator لکھا اور colored part جو ہے وہ one ہے numerator تو ہم اس کو لکھیں گے one by five اب اس کے بعد next example ہے write the fraction that is colored تو آپ دیکھیں کہ یہ circle ہے دائرہ ہے اور اس کے total parts count کریں ویڈیو یہاں پہ solve کریں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ 12 ہیں اس کے 12 نمبر ہیں ہم نے 12 denominator لکھا پھر ہم نے دیکھا کہ colored part تو ایک ہے تو ہم denominator کے اوپر numerator لکھیں گے تو one by 12 آ جائے گا آپ دیکھیں جو بھی ہم نے example کی ہیں اس میں one by three three by five one by four two by eight one by five اور one by 12 تو پیارے بچے امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں